اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم دس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ فیزیکل کیمسٹری کا ایک امپورٹنٹ آرٹیکل ہے اور آپ کا جو پیپر اے ہے ایڈی ایس کا یا بی ایسی کا اس حوالے سے بھی یہ امپورٹنٹ آرٹیکل ہے تو اس کا اب ہم یہاں پہ نام بھی لکھتے ہیں اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں آرٹیکل کا نام ہے پیراکور اور پیراکور بیسیکلی یہ آپ کی جو سرفس ٹینشن ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک فینامنا ہم ڈیل کرتے ہیں اور یہ اسی کی پراپرٹیز میں ڈیل کیا جاتا ہے تو پیراکور کو مختلف سائنٹس نے یا یوں سا مجلے مختلف جو انسٹرکٹرز ہیں انہوں نے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس میں بہت ساری کمی باقی ہے تو اس پر کام ہونا بھی کافی سارا باقی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں جو آپ کے کورس میں چیزیں شامل ہیں ہم ان چیزوں کو ڈیل کریں تو سب سے پہلے جس چیز کو ہم ڈیل کریں گے لیکوڈ کے اندر ہم اس کو ڈیل کریں گے اب یہ بیسیکلی ہے کیا اور اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں پیراکور کہتے کس کو ہے پیراکور یہ بیسیکلی ریلیشنشپ ٹھیک ہوگا جی ہم اس کو ایک نام دیتے ہیں کہ یہ ریلیشنشپ ہے دو چیزوں کے درمیان وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں ریلیشنشپ بیٹوین سرفیس ٹینشن ایک ہم لیتے ہیں سرفیس ٹینشن اور دوسرا ہم لیتے ہیں مولر والیم ان کے درمیان جو ریلیشنشپ بنتا ہے اس کو ہم پیراکور کا نام دیتے ہیں اور یہ مولر والیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کے لیے ہمیں کوئر ریلیشن بھی نکالیں گے that is the مولیکیولر میس آف دی لیگوڈ مولیکیولر میس آف دی لیگوڈ ان کے درمیان ریلیشن ہے بیسیکلی ریلیشن ان دو کے درمیان ہے اور ہم ڈیفرنٹ چینجز لاکے مولر والیم تک اس کو جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے بھی کس طرح ہم اس کو ڈرائیو کرتے ہیں it is the relationship between the surface tension and the مولیکیولر میس آف دی لیگوڈ اس پہ جس سائنٹس نے کام کیا that is ڈی بی میکلیار 1923 کے اندر انہوں نے ایک ریلیشن جو ہے وہ جنرلیٹ کیا اس ریلیشن کی ڈیریویشن میں نے بہت تلاش کی کہ یہ کہیں سے مل جائے کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ ڈرائیو کیا جاتا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ میں اس میں نگام رہا ایک تو ٹائم کام تھا تو اتنا جو ہے وہ میں ڈیپلی نہیں اس میں جا سکا لیکن اتنا مجھے ضرور جو ہے وہ اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹل انہوں نے یہاں پر تجرباتی طور پر انہوں نے ایک ایک ویئر یہاں پر بنائی ہے تو یہ جو اب ریلیشنشپ ہم یہاں پر لکھیں گے سرفس ٹینشن کا اور دینسٹی کا یہ بیسیکلی ڈی بی میکل یارڈ نے پرپوز کیا تھا تو یہ جو آگے ریلیشنشپ دے رہے ہیں that is an امپیریکل ریلیشنشپ امپیریکل ریلیشنشپ between two things کون کون سی ہیں ایک ہے سرفس ٹینشن اور ایک ہے آگ کی دینسٹی دینسٹی آف دی لیکوڈ ٹیک ہے ان دونوں کے درمیان انہوں نے ایک 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 ریلیشن جو ہے وہ نکالا جس سے آگے پھر ہم فردر پروسیڈ کر کے پیرا اور تک جاتے ہیں اور پیرا اور کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں وہ ریلیشن کیا تھا گیما it is the symbol of the سرفس ٹینشن سی ہم نے یوز کیا دی مائنس مال دی پاور فور یہ ایک 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 ریلیشن تھا میں جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس کے اوریجن تک میں ابھی تک نہیں پہنچا تو انشاءاللہ جونی اس کے اوریجن تک میں جاؤں گا اس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا اس کا اوریجن کیا ہے بسی دی مائنس دی اس کی پاور کیا لے لی آپ نے فور لے لی اب ہم ان کو الگ الگ دی فائن کر لی جیسا کہ آپ جانتے ہیں گی ما is the surface tension اور جو لے رہے ہیں اس کی surface tension ہوگی اسی طرح دی ہے دنسٹی آف دی دی دنسٹی آف لی اور سمال ڈی جو ہے دنسٹی آف دی پر آف دی دی دنسٹی آف وی پر آف لی جو بھی لی لیں گے اس کے وی پر بنیں گے اسی وجہ سے ہم یہاں پہ یہ بھی چیک کرتے ہوسکتا ہے اس کے اندر فی نام بھی ہو اور فی نام نام دی فرن فیکٹرز سی اس دی کریکٹرسٹک کانسٹنٹ آف لیکوڈ یہ کچھ چیزیں ہیں ہم نے اس فارمولے کو جھوڑا سا جو ہے ایکسپلین کیا اب اس کو سالف کرتے ہیں اب اس کو سالف کرنے کیا کیا آپ نکال چاہتے ہیں کریکٹرسٹک کانسٹنٹ نکال نکال چاہتے ہیں یہ ویلیوی دی اس کی پاور فور ہو جائے گی that is equal to c اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس فور کو یہاں سی ختم کرنا ہے آپ کیا کہ رہے ہیں فورتھ روٹ لے لیں سب کا ٹھیک ہے فورتھ روٹ لے لیں یا سب کی پاور وان اوور فور لے لیں مطلب ایک ہی ہے ٹھیک ہے فورتھ روٹ آن بوٹ سائیڈ اور ٹیک پاور وان اوور فور یا وان اوور فور پاور آن بوٹ سائیڈ ایک ہی بات ہے اب یہ ہم کیوں کرتے ہیں ہم نے فورتھ روٹ کیوں لی ہے بسیکلی ہمیں اتنا اندازہ ہے کہ جب آپ کریکٹرسٹک لیتے ہیں کریکٹرسٹک کونسٹنٹ کونسٹنٹ کا فورتھ روٹ اور مولر میس لیکوڈ کا ملٹی پلائے کرائیں ان کی پرادکٹ کو پیراکور کہا جاتا ہے اب ہم پیراکور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا پیراکور تک پہنچ بھی پاتے ہیں یا نہیں آپ نے گیمہ ہی بھی پاور لے لی وان اوور فور اسی طرح دی مائنس دی اس کی جو کینسل آؤٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کینسل آؤٹ کرتے ہیں تو جو فائنل ریلیشن آپ کا بنے گا دی ایس گیمہ وان آؤور فور ڈی مائنس دی رہ جائے گا یہ اور یہ آپس میں کینسل آؤٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے بھی آپ کو بتایا کہ جن نے دیا تھا اور سٹ جن نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کریکٹرسٹک کانسٹن کو مولر میں سے ملٹی پلائی کروائیں تو وہ آپ کا پیرا کور میں کنورٹ ہو جائے گا تو وہ پیرا کور جو ہے وہ آپ کو ملے گا یہ جو کانسٹن ہے تو پیرا کور بھی کانسٹن ہے وہ کانسٹن جو آپ کو اب ٹین ہوگا آپ اس ریلیشن سے نکال سکتے اس کو آپ کوئی یہ نمبروان کہہ لیں میں اس کو یاب کرنے لگوں اس سائیڈ پہ اب ہم کرتے ہے ملٹی پلائی بوت سائیڈ بائی مولر میس ایم ایم سے آپ ملٹی پلائے کر مولر میس آپ جو لے رہے ہیں اس کے مولر میس سے ملٹی پلائے کر دی ادھر بھی آپ ملٹی پلائے کر دیں اگر اگر اس کو کینسل آؤٹ کرنا چاہے تو کار سکتے مولر میس کو اس دونوں سائیڈ وں ہوگیا یہ آپ نے اس کا فارمولا یہاں پہ نکال لیا یہ پیرا کور کا فارمولا تھا جس فارمولے کو آپ بھی ڈیل کر رہے ہیں اب ہم اس کو فردر لے کے چلتے ہیں یہاں پہ ایک مسٹیک ہے دی آتا اس کو صحیح کر لی جی گا دی مائنس دی ٹھیک دینسٹی کو اب ہم یہاں سے نگلیکٹ کرنے لگے ہیں بکوز دینسٹی آف دی ویپر سکسٹین ٹائمز لیس دینسٹی آف دلیکوڈ دو جو دینسٹی آف لیکوڈ ڈی ہے اس سے جو ویپر کی دینسٹی ہے وہ سکسٹین ٹائمز لیس ہے اس وجہ سے ہم یہاں سے اس یا میں لکھنے لگوں ڈی is very much less than ڈی therefore ڈی is very much less than ڈی therefore ڈی is neglected ڈی کو ہم نگلیکٹ کر دیں گے ٹھیک small ڈی کو نگلیکٹ کر دیا جائے گا now پیرا کور فارمولا becomes like this m gamma 1 over 4 divided by capital ڈی ٹھیک ہو گیا ڈی اب یہاں سے ہم اس کے اندر کافی سار اچھ لے کے آتے ہیں مثلا آپ اس کو اور کوئی نام نہیں دیا تو اس کوئی نمبر 1 کہہ لیتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں as we know density is equal to mass by volume ٹھیک ہو گیا density is equal to mass by density تو اب جو volume نکلے گا molar mass کے according جو ہم volume لیتے ہیں that is called molar volume تو now اب کیا ہو جائے گا vm is equal to mass by d ٹھیک ڈی vm is equal to mass by d یہ value ہم اٹھا کے ایکوئین number 1 میں put کریں put this value put this value in equal number 1 پہلی value میں آپ put کریں تو کیا آئے گا m by d کی جگہ پہ ہم لکھیں گے vm اور اس کے ذات کیا لکھا آپ نے gamma 1 over 4 یہی آپ کو میں بتایا تھا کہ یہ relationship ہے molar volume کے درمیان اور surface tension کے درمیان پہ دوسرے نمبر پہ بتایا تھا کہ relation molar mass کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ molar mass relation بھی ہم نے یہاں سے drive کر لیا اب ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم temperature کو اس طرح manage کریں کہ جو liquid کا temperature اگر اتنا manage ہو جائے کہ surface tension اس کی unity ہو جائے اگر temperature manage کیا جائے for is managed as such the surface tension becomes unity اس طرح arrange کریں کہ یہ کیا ہو جائے آپ کی unity ہو جائے تو اس وقت کیا فرمولہ بنے گا para core is equal to vm multiplied by one اس کی power one number four اس کی surface tension کی value one put کی تو para core کس کے برابر ہو جائے گا molar والیم کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہو گئی ایک relation ہمارا یہ نکل آتا ہے اب ہم نے جو relation استعمال کرنا ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس دو liquid ہیں ان کو کس طرح compare کر سکتے ہیں تو جو equation بنے گی اب وہ کس طرح deal کی جاتی ہے اور کیسے ہم اس کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں یہ تک تو آپ کو جنرل چیزیں بتا دی اب ہم لیتے ہیں دو liquids اب اس expression کو دیکھئے گا کہ کس طرح ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں لیٹ دیر آر ٹو ٹائپ آف دا لیکوڈ لیٹ دیر آر ٹو ٹائپ آف لیکوڈ لیکوڈ کی دو ٹائپ سے ٹھیک ہے ایک آپ لیتے ہیں اس کو نام لے دیتے ہیں جی فور فرس لیکوڈ یوں کہہ لے چلی فور فرس لیکوڈ ہمارے لیے کام آسان ہو پیرا کور آپ کا فارمولا آپ نے لکھا م گیما وان اوور فور ڈی ٹھیک ہو کیا جی اب آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ جو بھی لیکوڈ آپ لے رہے ہے اس کی کوئی نہ کوئی سرفیس ٹینشن ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی مولر میس ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی ای اسی طرح سیکنڈ کا نکال لیں فار سیکنڈ دیکوڈ دوسرے لیکوڈ کے لیے کیا ہوگا آپ پیرا کو یہاں پہ کرنے اور کیا ہو جائے گا ایم ٹو گیما ٹو وان اوور فور ڈی ٹو دیکھ ایس ایکوئی نمبر بی اب ہم کیا کریں گے اب ہم دونوں ایکوئین کو ڈیوائی کریں گے ایکوئین اے کو بی سے ڈیوائی کیا جائے گا ڈیوائی ایکوئین اے بائی بی اے کو بی سے ہم ڈیوائی کرتے ہیں اے کو بی سے ڈیوائی کرنے کا مطلب یہ ہے وان والی ٹم اوپر رکھیں گے بی والی نیچے رکھیں گے تو اب کیا کی آپ نے پیرا کور آپ نے لینا ہے پی ون اس پیرا کور کو آپ نے ڈیوائی کرنا ہے دوسرے پیرا کور کے ساتھ اور پی وان کی ویلیو جو آتی ہے وہ کیا ہے ایم ون گیما ون 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 ور 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 وی وی دی ون ون وی 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 آب جو آرینج کرنا ہے آب اس کو آرینج کر لیں یہ ڈبل وی جن میں اوپر جا کے ملٹیپلائے پیرا کور ون پیرا کور ٹو اب اس کا جو آنسر بنے گا وہ دوسرا نیچے ملٹیپلائے یہ کیا ہوگا ایم ٹو گیما ٹو ون آجائے گا ٹھیک ہوگیا جی تو یہ آپ نے پیرا کور دیکھا تو یہ دو لیکوڈز کے پیرا کور کمپیر کرنے کا دیکھا اور کس طرح اس کو نکال سکتے ہیں اب ہم یہاں پیرا کور کی فردر پراپیٹیز کو ڈیل کرتے ہیں کہ ٹائپس آف پیرا کور کیا ہے تو پیرا کور کی ٹائپس ہم جو ڈیل کرتے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا دیان دی جی گا ٹائپس آف پیرا کور اس ہی کے اگر پیرا ہم آگے چلتے ہیں اور نمیریکل جو ہے وہ سالو کرتے ہیں پیرا کور کی جو ہیں وہ دو ٹائپس ہیں ایک ہے اٹومک پیرا کور اور ایک ہے سٹیکچرل پیرا کور اٹومک پیرا آف ہی کٹ یہ دو پیرا کور کی ٹائپس آتی ہیں اور دونوں ہم استعمال کریں گے جو آپ کا اٹومک پیرا کور ہے اٹومک پیرا Qu یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ پیراکور ویلیو فار اینی کمپاؤنڈ کین بی ایکسپریس ایزا سم آف ٹو سیٹس آف دی کانسٹنٹس اب آپ نے دو کانسٹنٹس کو سم اپ کرنا ہے لیکن سم اپ کرنے کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے وہ کانسٹنٹ کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایٹمز پہ ڈیپینڈ کریں تو وہ آپ کا کون سا ہوگا ایٹامک پیراکور مثلا آپ کاربن الگ لیتے ہیں ہائیڈروجن الگ لیتے ہیں اکسیجن الگ لیتے ہیں تین ایٹم آپ نے الگ لیے ان تینوں ایٹمز کی جو پیراکور ویلیو ہیں ان کو آپ سم اپ کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم ایٹامک پیراکور تو ہم جب نیمریکلز کریں گے یا کچھ پرابلم سالف کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح ایٹامک پیراکور نکالا جاتا ہے کاربن کا الگ ہائیڈروجن کا الگ اکسیجن کا الگ 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 ایٹمز کے پیراکور کی ویلیو لٹریچر میں دی گئی ہے ان کو سم اب کریں گے تو وہ کیا بنے گا آپ کا ایٹومک پیراکور بنتا ہے اب میں اس کی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں جو ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے وہ ہے پیراکور ویلیو فور اینی کمپاؤنڈ پیراکور کیا بن goes and can be expressed as a sum of two two sets can be expressed as some of two sets of constant value ڈیٹر ڈیپینڈنگ یا ڈیپینڈنگ اپن اٹم پریزنٹ ڈیپینڈنگ اپن اٹم پریزنٹ ٹھیک ہو گا جیسے ہم کیا کہتے ہیں اسے اٹومک پیراکور جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے سٹرکچنل پیراکور کی بھی ڈیفنیشن یہاں تک سیم آئے گی ٹو سیٹس آف دا کانسٹینٹ ڈیپینڈنگ اپن دا سٹرکچر دیپینڈنگ اپن دا سائز آگے آپ دیفنیشن جو ہے وہ خود تبدیل کر لیں پھر ہم دیکھیں گے کہ جو سٹرکچرل پیراکور ہے اس میں کیا ہوتا ہے مثلا آپ کو بینزین رنگ دیا جاتا ہے کوئین اوم دی جاتی ہے آپ کو کہا جاتا ہے اس کے سٹرکچر کا پیراکور نکال کے بتائیں کہ یہ سٹرکچر ٹھیک ہے یا یہ سٹرکچر ٹھیک ہے تو اب ہم سٹرکچرز کو پھر آپس میں کمپیر کرتے ہیں ان کے پیراکورز کو کاربن ٹو کاربن سنگل بانڈ ہو تو پیراکور کیا ہوتا ہے کاربن ٹو کاربن ڈبل بانڈ ہو تو پیراکور کیا ہوتا ہے کاربن ٹو کاربن ٹرپل بانڈ ہو تو پیراکور کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ پیرا سٹرکچرل پیراکور میں بھی ڈسکس کریں گے دیفنیشن سیم ہے اس کی پیراکور ویلیو آف اینی کمپاؤنڈ can be expressed as the sum of the two sets of the constant depending upon structural arrangement. یہاں پہ آپ نے structural arrangement یا structural factors کا نام یہاں پہ لکھنا ہے. تو یہ آپ کا کون سا ہو جائے گا structural para core جو ہے وہ deal ہو جاتا ہے. یہ دو para core ہم جو ہے وہ deal کریں گے. these are the two types of the para core. اس سے related problems کو اب ہم یہاں پہ solve کرتے ہیں جو آپ کے ڈی ایس کے لیول پہ آتی بھی ہیں اور جن کو ہم solve کر کے دیکھتے ہیں کہ para core ہماری کیا مدد کر سکتا ہے اور اس کا benefit کیا ہے. میرے پاس یہاں پہ ایک example جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. میں example یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. numerical problem ہے. the para core value of para core value of c2h6. مطلب یہ دیا گیا ہے آپ کو ethane. add c3h8 that is called propane. ان کی values دی گئی ہیں. para core کی values are 110.5 and 150.8 respectively. مطلب ethane کی 110 ہے اور propane کی 150.5. ری ایس کا مطلب ہے respectively. what will be the value of para core. what will be the value of para core for c6h14 that is called hexane. hexane کا para core کیا ہوگا. اب میں یہاں پہ side پہ structure لکھ دیتا ہوں. ان کی افضار اندازہ کیجئے گا. یہ آپ کا structure ہو گیا c2. یہ میں simple لکھ رہا ہوں کوئی میں اس میں اب جو ہے وہ نہ cis نہ trans نہ back نہ front simple structures میں بھی لے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا آگیا جی. ch3 والا structure. ch3. ch2. ch3. that is called propane. ٹھیک ہے. اوپر والے کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. ch3. ch3. that is called ethane. اس کا structure میں نے یہاں پہ لکھا. propane آگیا. آپ نے کیا نکالنا ہے hexane. اب ذرا تھوڑا سا دیان دیجئے. hexane میں اب آپ نے یہاں پہ تین ch2. ٹھیک ہے. بلکہ چار آئیں گے. ch2. اور یہاں پہ کیا آیا جائے گا. ch3. یہ چھے آپ نے پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اب آپ کتنے یہاں پہ پوری کریں گے. چھے چیزیں یہاں پہ اب آپ نے پوری کرنی ہیں. اب ذرا observe کریں. ch3. 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 دو تھے. ch3. 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 دو ہیں. بیچ میں کیا رہے ch2. as it is یہاں پہ کتنے ch2 آ رہے ہیں. چار ch2 آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ch2 کی ہمیں کوئی ویلیو نہیں دی ہوئی. ch2 کی ہمیں یہاں پہ کوئی ویلیو نہیں دی ہوئی. اب ہم یہاں پہ solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں. solution لے کے آتے ہیں. اس کا. اب solution دیکھئے گا کیا ہوتا ہے. مثلا آپ کو para core find کرنا ہے. اور وہ کس کا کرنا ہے. c6.h14 کا para core آپ نے find کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ کس طرح find ہوگا. اب ذرا دعا دیں دیں. اب یہ تین آپ کے پاس present ہے. دو یہ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک اور ایک یہ دو گئے. اور ایک آپ کے پاس ch2 ہے. آپ کو کتنے ch2 اور چاہیے. آپ کو تین ch2 اور چاہیے. اگر ان تین ch2 کی ویلیوز آپ نکال لیتے ہیں. تو آپ پوری hexane کا para core رام سے نکال سکتے ہیں. اب کس طرح نکلے گا. ذرا فارمولا پہلے دیکھ لیں. پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. para core of hexane نکالنے کا جو یہاں پہ فارمولا بنتا ہے. easy وہ یہ ہے. کہ para core اگر آپ کو c3h8 کا دیا گیا ہے. c3h8 کا دیا گیا ہے. آپ کے پاس تین کاربن کم ہیں. تین کاربن آپ کے پاس کم ہے. تو آپ کیا کریں. آپ para core نکال لیں. ch2 کا اور اس کو 3 سے multiply کروائیے دیکھیں. c3 اور 3 to the 6. 8 plus 6 14 آپ کی پوری ہو جائیں گے. مطلب آپ کو ch2 کا para core جو ہے وہ چاہیے ہوگا. اور اب یہ para core ہم کیسے نکال سکتے ہیں. یہ para core نکالنے کا فارمولا ذرا چیک کریں. pc3h8 اس کو نکالنے کا جو فارمولا آپ کا بنتا ہے. وہ اب کیا بنے گا. اس پہ ذرا آپ نے goal کرنا ہے. اب plus as it is. اب یہاں پہ میں یہ bracket لے لے لگا. ch2 کیسے نکلے گا. ch2 نکلے گا. آپ ان دونوں کو minus کر دیں. ان دونوں کے para core کو minus کر دیں. تو یہ تب آپ کا نکلے گا. یہاں پہ آپ اگر آپ 3 سے multiply رکھیں. یہاں پہ 3 سے multiply as it is. para core of c2h6 minus para core of c3h8. ان دونوں کو اگر آپ minus کرتے ہیں تو آپ کو ch2 کا یہاں پہ idea ہو جائے گا. اب دیکھیں کس طرح. c2 c3. ٹھیک ہے ڈی. بلکہ ڈٹا نہیں کر دی ہے یہ. بڑی value یہ تھی اس کو کرتے ہیں یہاں پہ. c2h6 اور یہاں پہ c3h8. اب دیکھیں 3 minus 2. 1 آ جائے گا. ایک carbon اور 8 minus 6 کا آ جائے گا. 2. ch2 یہاں سے آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں. تو اب جب ch2 نکل آئے گا. آپ کے لیے نکالنا سان ہے. value put کر لیں. اب value آپ کی کیا آتی ہے. para core of c3h8 دیا گیا ہے. 150.8 plus 3 as it is. یہ کیا ہے. 150.8 minus c2h6 کا دیا گیا ہے آپ کو. 110.5. اب آپ اس کو solve کر لیں. ان دونوں کو minus کریں. اور پھر 3 سے multiply کر دیں. ان دونوں کو minus کرنے کے بعد جو answer ہمارا بنتا ہے. وہ ہے 40.3. تو جب آپ اس کو total overall solve کریں گے. تو یہ آپ آپ کا answer بنے گا. 271.7. تو that is the para core of hexane c6h14. اس طرح کی جو examples ہیں. یہ آپ کے final papers میں. یونیورسٹی کے papers میں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو solve کریں. ایک type example آپ نے یہ solve کر لی. hope so کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو آپ اس کو جو ہے وہ. بعد میں discuss بھی کر لیجئے گا. groups کی اندر تاکہ پھر جو ہے وہ. ہم اس کو پردر جو ہے وہ لے کے چل سکیں. اب آگے دیکھتے ہیں. اب ہم آتے ہیں example number two کی طرف. اس سے related. دوسری example کس type کی اور کیسے آ سکتی ہے. اب جو numerical لکھا گیا ہے وہ ہے جی. the surface tension of the benzene. surface tension of benzene c6h6 is 29.2 is 29.2 dines per centimeter. unit بھی ساتھ دے دیا گیا. its density is 0.88 gram per centimeter cube. its density is 0.88 gram per cm cube. calculate the pera core. آپ نے find کرنا ہے جی. pera core. calculate the pera core. یہ اب آپ کے لئے آسان ہوگا. اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ deal کر سکتے ہیں. pera core کو اب آپ find کریں گے. اب جو جو چیزیں given آپ لکھ لیں. surface tension benzene کی دی گئی ہے. gamma that is اس کو یہاں پر c6h6 کر لیں. کتنی دی گئی ہے. 29.2 dines per cm اور density آپ کو دی گئی ہے. آپ اس کو d لکھ لیں. small d لکھ لیں. بلکہ capital d یہاں پہ بہتر رہے گا. وہ کتنی ہے. 0.88 gram per cm cube. اور آپ نے کیا نکالنا ہے یہاں پہ pera core. pera core نکالنا ہے. اس کے vapors آپ نے یہاں پہ count نہیں کرنے. اسی لئے ہم نے small d اس کا neglect کر دی ہے. تو pera core کا فارمولا بھی آپ پڑھ چکے ہیں. c6h6 کا آپ پڑھیں گے molar mass into surface tension اس کی power 1 over 4 اور نیچے کے آ جائے گی density. اب molar mass benzine کا کیا ہوتا ہے. molar mass of benzine آپ نے نکالنا ہے. molar mass of benzine تو یہ آپ کہہ گا 12 into اب sorry carbon کا 12 ہو گیا اور کتنے ہیں 6 ہیں پلس hydrogen 1 ہے اور کتنی ہیں جی 6 ہے یعنی atomic mass ہم ڈیل کر رہے ہیں. یہ آئے گا آپ کا 72 یہ آپ کا آئے گا 6 total کتنا آگیا 78 گرہم پر mol ٹھیک ہو گئے جی اب یہ molar mass میں یہاں پہ put کروں گا para core c6 h6 is equal to molar mass اس کا دیا گیا ہے 78 اور اس کی جو surface tension دی گئی ہے 29.2 اس کی power 1 over 4 d دیا گیا ہے 0.88 اگر ہم اس کو total solve کرتے ہیں تو اس کا answer بنتا ہے 206 تو para core of benzine جو آپ نے نکالا ہے وہ کیا نکالا ہے آپ نے یہ 206 جو ہے وہ آپ نے calculate کر لیا ٹھیک ہو گا جی تو یہ آپ کے para core سے related کچھ جو ہے وہ problems آ جاتے ہیں اور کچھ numerical جو ہے وہ آ جاتے ہیں اب ہم اس کی جو چیز اصل کرنے والے ہیں that is the application اب ہم اس کی application کریں گے اب application یہ ہے کہ دو طرح کی values آپ para core کی نکال سکتے ہیں ایک value آپ لیتے ہیں laboratory میں اور ایک value آپ لیتے ہیں theoretical laboratory میں آپ experiment کرتے ہیں وہ آپ کی experimental value آتی ہے جو value آتی experimental وہی actual ہوگی اور ایک literature میں آپ کو theoretical value دی ہوتی آپ ان کو آپس میں compare کر کے دیکھیں گے کہ اس کی applications اب کہاں تک ہمیں لے کے جاتی ہیں basically اب ہم کچھ چیزوں کے structures کو deal کریں گے اس کا structure ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا structure غلط ہے یا نہیں ہے اب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو ایک table میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں وہ table آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کی values آپ یاد رکھیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ university والے آپ کو وہ table provide نہ کریں تو اب ہم اس کی جا رہے ہیں جی application کرنے application for the structure determination application پیرا کوئر کی جو application structure کیسے determine ہوتا اس کے حوالے سے application for structure determination ٹھیک ہو گیا جی اب میں یہاں پہ table draw کرتا ہوں آپ نے اس table کا سہار لیتے ہوئے values جو وہ لکھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں item یا group اس کا linkage کیا ہے ٹھیک ہے جی ساتھ ہم دو values لیتے ہیں ایک values surgeon نے دی تھی اور ایک جو ہے وہ vogel نے دی تھی ہم زیادہ تار value vogel والی ہی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی ہم یہ کریں گے تو vogel کی 8.6 ہے اسی طرح hydrogen کی 17.1 ہے اور ادھر کیا ہے 15.7 ہے oxygen کی یہاں پہ دی گئی ہے 20 اور 19.8 اسی طرح nitrogen کی surgen نے دی ہے 12.5 اور vogel نے اس کو 0 consider کی ہے اس کی value 0 دی ہے اس نے فلورین کی اس نے دی ہے 25.7 اور اس کی 0 اس طرح chlorine کی surgen value دی ہے 54.3 یہ para core values کی بات کر رہا رہا ہوں یہ para core values ہیں اور اس کی دی گئی ہے 55.2 اس طرح bromine کی آپ دی گئی ہے 68 اور یہ کتنی ہے 68.8 اس طرح iodine کی دی گئی ہے وہ ہے 91 اور اس کی دی گئی ہے 90.3 اس طرح آپ کو sulfur کی دی گئی ہے 48.2 اور vogel نے اس کو 0 consider کی ہے اور CH2 کی جو ہے 39 اور vogel دیا گیا ہے 40 اس طرح c double 0 اگر دیا گیا ہوتا ہے تو اس کی surgen 0 مانتا ہے اور 44.4 something جو ابھی میں کچھ لکھ دیتا ہوں جو ہمیں کام بھی آئیں گی ٹھیک ہے ایک کام میں یہاں پہ لے لیتے ہیں ڈبل بانڈ کی ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اس کو نیچے کر دیتا ہوں تا کہ آپ کے لیے پھر یہ آسانی رہے ٹھیک ہے میں اس کو نیچے بھی موو کروا دیتا ہوں دیکھ لیں ڈبل بانڈ کی ویلیو کتنی ہوتی ہے جی 23.2 19.9 اسی طرح اگر ٹرپل بانڈ آتا ہے تو اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے 46.6 اور وگل کہتا جی 40 ہوتی ہوتی ہے اگر 6 میمبر رنگ ہے تو 6 میمبر رنگ کی ویلیو ہوتی ہے 6.1 اور اس کی ہوتی ہے 1.4 وگل ویلیو ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد 5 میمبر اگر رنگ آتا ہے اس کی ویلیو آپ کی آتی ہے 8.5 اور وگل اس کو مانتا ہے 4.6 ٹھیک ہوتی اگر ہم دیکھتے اس کو 4 میمبر رنگ ہے تو پھر یہ ویلیو بنے گی آپ کی 11.6 اور یہ آپ کی بنے گی 10 اگر 3 میمبر رنگ ہے تو ویلیو بنے گی آپ کی 17 یہ بنے گی 12.3 اسی طرح اگر اکسیجن اکسیجن لیتے ہیں اس کی ویلیو لائن ڈرا کرتے تو یہ بھی ریز نہیں کرتا کیونکہ آپ کو ایک اگزیمپل کرواؤں گا جسے آپ کو اندازہ ہوگا کیسے ہم سٹرکچر نکال سکتے ہیں اس کی فرسٹ اپلیکیشن ہے بنزین کی سٹرکچر آف بنزین آپ نے چیک کرنا ہے سٹرکچر آف بنزین اگر آپ کو یاد ہو سیکنڈ ڈیئر میں آپ نے کی کیول سٹرکچر پڑھا تھا ایک آرگینک کیمسٹری کے اندر کی کیول سٹرکچر ہم آپ اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ سٹرکچر ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا وہ سٹرکچر غلط ہے یا کیا اس کا سیک ہے اب یہاں پہ سنگل وان ڈبل وان سنگل وان ادھر بھی ایچ آ گیا ادھر بھی ایچ ادھر بھی ایچ ادھر بھی ایچ ادھر بھی ایچ ٹھیک ہو گی ایڈی اب ہم اس کا ایٹامیک پیرا کور چیک کرتے ہیں کہ کس طرح کا ایٹامیک پیرا کور ہے وگل ویلیوز میں وہ کیا ہوگی سکس سے ملٹی پلائے کرانے اور کاربن کی ویلیو آپ چیک کر لیں کتنی ہے کاربن کی وگل ویلیو ہے 8.6 ٹھیک ہے جی 8.6 اسے ملٹی پلائے کرانے تو یہ آپ کا آنسر بنے گا 8.6 کا 51.6 ٹھیک ہوگی جی ایک ویلیو آپ کی یہ آگئی اسی طرح ہائیڈروجن چیک کر لیں کتنی ہے اس کے اندر 6 ہائیڈروجن ایٹم کا پیرا کور کیا ہوگا 6 اور ہائیڈروجن کا پیرا کور آپ کو دیا گیا 15.7 ملٹی پلائے کرانے تو جو آنسر بنے گا وہ 94.2 ٹھیک ہے جی اسی طرح ڈبل بانڈ چیک کر لیں ڈبل بانڈ کی تھی 19.9 ٹھیک ہے 19.9 ویلیو تو یہ ٹوٹل آپ کی بن جائے گی 59.7 اسی طرح سنگل بانڈ جو آتا ہے جو بھی سنگل بانڈ ہوگا سنگل بانڈ کی ویلیو جو اس میں آتی ہے وگل میں یہ 0 ہے ٹھیک ہے ہم سنگل بانڈ یہاں پہ لکھ نائن سنگل بانڈ یہ کیا ہوں گے نائن ملٹی پلائیڈ بائی 0 تو آنسر کیا آئے گا اس کا 0 ہی مانا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ تین سنگل بانڈ لے لیں یا ہائیڈروجن کے ملا کے ٹوٹل نائن لے لیں تو یہ کیا ہوگا سارا آپ کا 0 ہوگا ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد سنگل بانڈ آگے پھر ہم بات کرتے یہ رنگ کون سا والا ہے یہ سکس میمبر رنگ بنا ہوئے تو یہ رنگ کون سا ہے سکس میمبر رنگ ٹھیک ہے سکس میمبر رنگ اور سکس میمبر رنگ کا آنسر کیا ہوتا سکس میمبر رنگ اتنے سکس میمبر رنگ رنگ کا مطلب آپ نے ویلیوز کو ایڈ کر دی تو یہ آپ کی ٹوٹل بنتی ہے ٹو زیرو سکس پوائنٹ نائن ٹھیک ہے جو آپ نے تھیوریٹیکل جو ہے وہ ان کو فائنڈ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جب ہم ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو ایکسپیرمنٹ ویلیو کتنی آتی زیرو سکس پوائنٹ سیون سمتھن آتی ہے which is اپروکسیمیٹ ایکول to the تھیوریٹیکل ویلیو دیئر فور کیکولے سٹکچر ہی ہمارا ٹھیک سٹکچر ہے ٹھیک ہوگی بات جی تو اس طرح کر کے آپ نے ان کو سالو کرنا ہے اب میں آپ کو دیتا ہوں سٹکچر کوئی نون کا بلکہ یہ میں کروا دیتا ہوں اور اگلا آپ کو دیا جاتے ہے اور آپ سالو کریں گے یہ ٹیبل میں ریز کرنے لگا اس ٹیبل کا یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں سمجھ تو آپ کو آگی ہوگی کہ ویلیوز ہم نے یہاں سے کس طرح لینی ہے یہ میں ریز کر رہا ہوں اب کیون نون کا سٹرکچر یہاں پہ ڈرا کیا جاتا ہے اب ذرا دیکھئے گا جی کوئی نون کا سٹرکچر ہم ڈرا کریں کہ سٹرکچر آف دی کوئی نون سٹرکچر آف کوئی نون ٹھیک ہے نہیں اب اس کے دو سٹرکچر کوئی نون کے جو ہے وہ پروپوز کیے گئے میں دونوں سٹرکچر دار کرتا ہوں اور اب ہم نے چیک کرنا ہے کون سا سٹرکچر جو اس میں سے ٹھیک ہے اور کون سا سٹرکچر جو ہے وہ غلط ہے یہ ایک آپ آگیا ڈبل وانڈ ڈبل وانڈ اور یہاں پہ سی ڈبل وانڈ ہو اور ادھر بھی یہ آگیا کوئی نون کا اسی طرح دوسرا سٹرکچر جو پروپوز کیا گیا وہ یہ تھا سکس میمبر رنگ تھا اور اس میں تین ڈبل وانڈ انہوں نے یہاں پہ مانے اس طرح کر اور یہاں سے سنگل وانڈ او کے ساتھ سنگل وانڈ مانا گیا اس کو اے کہہ لیں اور اس کو بی کہہ لیں اب الگ الگ آپ نے نکالنے ہیں اور ان کی ویلیوز آپ نے الگ الگ چیک کرنی ہیں اب ہم سٹرکچر اے کے لیے دیکھتے ہیں پیراکور کیا ہوگا ٹھیک ہے جی کاربن ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ کاربن ٹھیک ہے جی سکس کاربن ایٹم اس کا پیراکور کیا ہوگا سکس ملٹی پلائیڈ بائی ایٹ پوائنٹ سکس دیٹ شوڈ بی ایک وی ایک سکس اب اس کے اندر ہائیڈروجن چیک کر لیں اب یہاں پہ ہائیڈروجن ایٹم فور ملٹی پلائیڈ بائی ففٹین پوائنٹ سیون دیٹ شوڈ بی ایک سکس سکس ٹو پوائنٹ ایٹ ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ملٹی پلائی کرانے کے بار دبل بان کتنے ہیں دبل بان دیکھیں یہاں پہ دبل بان جو ہیں وہ دو فلال ہم جو وہ کنسیڈر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دو ڈبل بان ہے آپ کے ٹھیک ہے پھر وہ جو ڈبل بان آکسیجن کے لئے ان کی ویلیوز بھی اگر ہم کلکولیٹ کریں ٹوٹل کی تے ہیں چار ایک دو تین اور چار چار ڈبل بان ہیں چار ڈبل بان فور ملٹین ملٹی پلائیڈ بائی 19.9 اس کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ 19.9 ہوتی ہے تو یہ آپ کا بنے گا ٹوٹل اس کو کلکولیٹ میں نے کیا تھا 39.8 39.8 یہ آئے گا آپ کا 79.6 ٹھیک ہے چار ڈبل بان ہو تو یہ آپ کا بن جاتا ہے 79.6 یہ چیک کر لیجئے گا اگر غلط ہوا تو اس کو arrange کر لیجئے باقی میں ٹوٹل یہاں پہ کر دوں گا اکسیجن ایٹم کتنے ہوں گے دو اکسیجن ایٹم ہیں اب یہ چیک کر دو اکسیجن ایٹم ہیں تو اکسیجن کا ہوتا 19.8 یہ آپ کا بنے اور کتنی رنگ ہے ایک ہی رنگ ہے 1 ملٹی بلین بائی 1.4 تو یہ آپ کا اثر کیا آئے گا 1.4 اب اس کا ٹوٹل نکال لیں اب اس کا جو ٹوٹل نکلے گا یہ ہے 235 آتا ہے بیسی کے لیے ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں 235 ای چیک بی کا ٹوٹل پیرا کور آپ نے نکال نے یہ کتنا آتا ہے اس کا ٹوٹل آگیا ٹھیک ٹوٹل is equal to this پیرا کور بی کا کتنا نکلے گا اسی طرح اب اس کے اندر کیا ہے 6 کاربن ہے 6 کاربن مال ہے 6 کاربن ایٹم 6 ملٹی پلائیڈ جب باند نہیں بنا گوا اس کا ملہ پہ اور یہ پہ دو کیا ہیں چار ہائیڈروجن ہے چار ہائیڈروجن ایٹم تو ہم کیا کریں کہ فور ملٹی پلائیڈ بائی فیفٹین پوائنٹ سیمن شوٹ بی ایک وی ایک سکسٹی پوائنٹ سکسٹی ٹو پوائنٹ ایٹ اسی طرح ٹرپل باند کتنے تین ڈبل باند سو تین ڈبل باند تین ڈبل باند اس کے اندر آ جاتے ہیں اور ڈبل باند کی ویلی ہوتی ہے 19.9 یہ ٹوٹل بنے گا آپ کا 59.7 کسی طرح اکسیجن ایٹم کتنے دو اکسیجن ایٹم دی گئے ہیں 2 اکسیجن ایٹم 2 ملٹی پلائٹ بائی 19.8 تو یہ آپ کا آنسر آتا ہے 39.6 اسی طرح سکس میمبر رنگ آپ کو سنگل باند چلیں چیک کر لیں ایک دو تین چار پانچ سنگل باند ہے سکس سنگل باند یہ اس کا آنسر کیا آئے گا سکس ملٹی پلائٹ بائی زیرو تو آنسر کیا آئے گا زیرو کسی طرح آپ سکس میمبر رنگ لیں سکس میمبر رنگ بچ ایک سکس میمبر رنگ ہے ایک ہی رنگ بنا ہو ہے اور بیسیکل ملٹی پلائی آپ کیسے کر رہے ہیں 1.4 سے آنسر آپ آئے گا 1.4 اس کا ٹوٹل اگر نکالتے ہیں تو اس کا جو ٹوٹل بنے گا آپ کے پاس وہ بنے گا 2.15 1 یہ دو سٹکچر آئیں ان دو کی ویلیوز آپ نے یہاں پہ چیک کی ایک کی آئی 235 اور ایک کی آئی 215 اگر ہم ایکسپیریمنٹل ویلیو دیکھیں پیرا کور کی یہ ساری تھیوریٹیکل تھی جو ایکسپیریمنٹل ویلیو لیبارٹری میں نکلی وہ کتنی تھی ایکسپیریمنٹل ویلیو اس کی نکلی 236 پوائنٹ ایٹ ٹھیک ہے آپ دیکھیں کون سا سٹکچر ٹھیک ہوگا 215 بہت کم ویلیو ہے اور 235 اس سے کچھ نہ کچھ قریب ویلیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نون کا پہلا سٹکچر آپ کا ٹھیک ہے یہ سٹکچر آپ کا درست مانا جائے گا تو پیرا کور ہم اس طرح کسی چیز کا سٹکچر کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ آنی چاہیے اس کے بعد میں آپ دو چیزیں اسائنمنٹ کے طور پر دیتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا کیا ہے اب اگلا ہے سٹکچر آف دی نائٹرو گروپ آپ نے نائٹرو گروپ کا سٹکچر چیک کر نائٹرو گروپ نائٹرو گروپ نائٹرو گروپ کے میں جو سٹکچر ایکسپریمنٹل ویلیو لکھ دیتا ہوں ایکسپریمنٹل ویلیو جو ایکسپریمنٹ سے گین ہوگی وہ سیمیٹی تھری ٹو سیمنٹی فائی سیمنتی ثری سیمنٹی فور سیمنٹی فائی ان میں سے کوئی ایک ویلیو آ سکتی ہے اس کے یہ سٹکچر جو ہیں وہ پروپوز کیے گئے ہیں نائٹرو گروپ کے پہلا سٹکچر یہ ہے دوسرا سٹکچر نائٹرو گروپ کا یہ ہے تیسرا سٹکچر نائٹرو گروپ کا یہ ہے اور چوتھا نائی پرو گروپ کا سٹکچر جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ چار سٹکچر ہے آپ نے چیک کرنا ان میں سے کون سا سٹکچر ٹھیک ہے A B C اور D ان چاروں میں سے کون سا سٹکچر ٹھیک ہے چاروں کی پیراکور ویلیو نکال کے آپ نے کمپیر کرنی ہوں گی اور پھر آپ نے مجھے جو ہے وہ اس کا بتانے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا تھرڈ ہو جائے گا that is for your assignment ٹھیک ہو گیا ٹھیک اس کے بعد 4 پہ آ جائیں 4 والا ہے structure of پیرلڈی ہائیڈ structure of پیرلڈی ہائیڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیرلڈی ہائیڈ کا structure آپ نے دیکھنا ہے مثلا یہ آپ کا پیرلڈی ہائیڈ basically it is a polymer of acetylade یہ acetylade کا ایک لیا جاتا ہے پولیمر ہے ٹھیک ہے پولیم ایسی یہ نا یہاں پہ 3 لکھا ہے میں نے یہ acetylade کا پولیمر ہے اور اس کا structure جو ہے وہ یہ بنتا ہے ch3 یہاں پہ آ گیا loan pair کے ساتھ ادھر پھر c ch3 ادھر پھر آئے گا آپ کا h as it is یہاں پہ o c اور c اور پھر آپ کا ادھر آئے گا ch3 ٹھیک ہے اور یہاں پہ آئے گا ایک بارننگ کاربن کے ساتھ ٹھیک ہوگا جی یہ structure ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا structure بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے یہ structure یہی ہے parity height کا آپ نے para core value سے ان دونوں کے درمیان فرق نکال کے بتانے کیا فرق ہے فرق آپ کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے لیکن جو ہی آپ ان کی para core values calculate کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا فرق ان کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس فرق کو جو ہے وہ explain کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کرتا ہے بلکل آسان سا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے وہ جو ہے آپ کو assignment کے طور پر دیا یہ just ایک منٹ کا کام ہے آپ دیکھ کے بھی بتا سکتے ہیں structures کے اندر کیا difference ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جی آج کا کام ہو جائے گا para core کا تو انشاءاللہ جو next ویڈیوز ہیں ہماری وہ آپ کی viscosity کے recording ہے اور یہ تھوڑی سی tough آگئے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو نبھایا جائے اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے تو اتنا ہی ہے آج کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ